ایک تیسری کتاب کہ ارف الجادی من جنان حدیل حدیل نواب میر نور رسل خان بن نواب صدیق میں اس تو پر جاں بیل حدیثان دے گروہ کنٹال کیاں دے کدروں میں لے گئے ایک سو چھانویں صفحہ تو اگیت باب بربیان کتال اہل بغی کہ جلے بغاوت کرنا اونا دے خلاف جہاد دا باب یہ تیس سن چکے بنا قرآن چیزی کوئی تفصیل ہے حدیث رسول کافرانہ دنگاہ ہوں نہیں ہے ایک سو چھانویں صفحہ تو ایک سو چھانویں اٹھانے دا پڑا سارے چھان سو چھانویں خود میں آنے دی موڑ و بے شک کو شبہ حق بدستہ علی کرم اللہ وداو اندھا نائے دے کوئی شک کیا تینا شبہ کہ حق کے نا ساری ہاں جنگان جلی دی ڈی ڈی آشاء لڑی تو موابیہ لڑی تو خارج ہیں سب حق کری دے حق حق کو دے کوئی در جمی مواطن ایک دے موقع دی گرنی جنہیں موقع دی حکومت پیش آئے جنگہ لڑی ہیں حق کو دے ہاتھ کرے وَطَلَىٰ وَزُبَیْرَ بَاوَىٰ بَیَتْ كَرْلَا بَسْتَرْتَن وَبَغِی وَرْزِیدَ دَرْ جُوشِ مِسْلْمِينَ بَرْآمْدَان حضرتِ طَلَىٰ وَزُبَیْرَ ایڈے بَندے سی مگرونہ کو بھی غلط کام ہوا بیعت کر کے ملینے مرک عمرہ کرنے چلے گئے وہ بیعت توڑی تھی بے شمار لشکر لے کے بس لینے چلے گئے بغاوت کی تھی اخیر قرآن دے مطابق فرض ہو اس طرح رسول اللہ نے تیپوں کرنے دی حضیث بیان پھنے سن چکے وَكِتَارِ اُبَا خَوَارِ حَقَسْت حَدِثِ مُتَوَاتِرَ اتَالَسْ بَرْ مَرُوْكِ خَارْجِيَ جیجی خارجینا جنگہ نہ روان لڑیئے اوہدھے جوی رسول کرنے دی متواتر حدیثاں کیوں خارجی دین کو نکر جانگی اور جس نہ تیر بار نکر جنداز شکار دے بچونسی واج کے گاں اے دا نکر جانگ اور اونا جنگ لانوارا حق تے ہوگا اے حضور پہلا کہا گا ایس تو حضرت ابو سید خضرین فرمایا میں کواہ کنواری نے ماریا ایس تو اے دا حق تے ہونا واضح ہوگا یہ اس ٹوڑے میں نے مکایا وَهَمْ تُنی بَغِیَ اَحْرِ سِفِينَ زَاہِرَسَ اور اس طرح یہ جدہ سفین آ رہے ہیں معاویہ دا ٹولا اے نا دا باگی ہونا بلکل کریئے ہیں وَاگر درہاں ہیچ نہ باشد مگر ہمیں حدیثِ مرفوع یا مار تک چل کر رکھتے ہیں باگیہ ادبرائے فازہ مطلوب کافی جو میں بیان کیتا ہے انہوں نے چوڑ کر رہے ہیں انہوں نے پوچھ بھی نہ ہور دریل ہوئے تو رسول اللہ نے جدا فرمایا کہ مارن جدا تو اللہ قتل کرو گا باگی ہو گا اور دوزخبر سجن کے جنرے پر سجن کرو گا یہ تو باز اللہ ہور کے لیے شکاہ ہوتی رسول اللہ فیصلہ دے گا وَمَعَوِيَ لَا صَلَحِيَتِ مَعَرْضِ عَلِينَ بُول انہوں نے رائی برابر بھی علی دے مقابلے چاہوں جاگہ ایک اڑے پاس نہیں تھی علی نیزہ کا دو حکمران لڑے تھی ایک کاظر حکمران تھی علی نسول اللہ دی گوچ پڑھا سات سال دی عمرتوں حضور نے اپنے نار سوایاں اسلام دی تو پہلا کرما پڑھا مسلم اے اول شہ مردان اور حضور سے بستر سے سونوڑا چندہ ہر دے حضور سے چکنوڑا وہ دے مقابلے چونوڑا باپ سے ماہ آخیر تک رفتہ مکہ تک دشمر رہ چونوڑا اندھا کسے لحاظ نہ معاویہ حق نہیں سے رکھ دا کیوں اندھا مقابلہ کرے لیکن وہ طلب ریاست و جاہو دنیا کر مگر وہ دنیا دا لالچی ہو گیا حکومت دا پکھا ہو گیا اور دنیا دی چود درواز سے درمیان قوم اقتام تینا معروح میشنا اکسند و نا منکر رہ انکار می کر دا ایسے بندے لگ گیا انپار جاہل شام دے جنہاں انہوں نے کر دا نہ پتا سی نہ بد دا وہ دین جان دے نہیں انہوں نے دا علوم صدہ ہو گیا و معاویہ بائشنا راہ مخادت رفت اور معاویہ نے انہوں نے چلا کی چلی انہوں نے حکمرانہ چلا فریب دی کہ صدہ آکھا میں علینہ لڑنا دیا نہ پھال لڑنا کہ تم علینہ مقابلہ کر علینہ و آخر سارے اسلام والے جاندے تو کھا کی جاہو طلب دم عثمان ظاہر نمو ظاہر چھتا ہوں گے چالے آگئی تندال آتا میں حضرت عثمان دے خون لی اٹھنا حضرت عثمان ظاہر شہید ہونا انہوں نے ظلم ہونا لوگ من دے اس وئے کام چل گیا و کاریواز پیش رفت اتنا ایتا کام جلا سے اگر نکل گیا وئین کام رو بھروے ہو بذلے دماغا موال کر انہوں نے چاریانے نیک نیچی نجلے پچھے لگے اپنے مال اٹھائے جانا دیسی ہیں بھی یہ حق لی لڑ رہا یہ حق لی لڑ رہا خون لی و خیر خواہیہ نمو چیزے نال رازے تاں کے حضرت عمیر باہل عراق نیگفت کے دوست دارمان کے دیکس ازاہہ عزے یکس ازاہ شام ہم تو سرف درام با دینار بکار آئی اتنا ہوں نے چھوڑی چک بنا لیا جی میں ہونوی چوٹے سامنے ہارا دیسی پارٹییاں دیڑیاں دیکھ دیا بسادھا لیڈر جلال انہیں بالکل اندھیر نگری کی تھی ٹی وی چھے آکے چھوٹ بولے تہریری موادے پڑ کے مکر گیا اسے تنہیں معاویہ دا ٹولا انہیں خشام دی انہیں چھوڑی چک کہ حضرت علیہ اپنے ساتھیانوں نے کہا یار میں تو ارچو داس دیکھے نا اوہ دے چھوڑی چکا ہوں گی دیکھ کی لہلہ تو میں نو یہی سکتا بڑا اوہ دے نا مرد ہے توسی میری گالی دی رہی ہو سندے کوئی نہیں حکم دے نا ماندے کوئی نہیں نا فرمان اور سرکش پاؤج اوہ دے چھوڑی چکا ہوں دا ٹولا اے مولانا لکھ دے نور اللہ کہ کہ میں نو یار و شامیان سے ذراوی حیرانی نہیں وہ انہوں پڑھ لوگ سی توکھا کہا گئے آج بس کسے اس کے بصیر دار دھمتی باز صحابہ فضلائی تابین حیرانی تے میں نوانا چوان کہ باز صحابہ کئی تابعی بڑے بڑے وڈے دردے دے ابو مسلم خولانی جیسے اکر مند کہ میں علبہ معاویہ کر رہا ہوں وہ بھی معاویہ نہ رہ گئے کاشمی دانستین کے قدامر بریشا مشتبہ شد تاں کے بنصر مبتلین و خضل محققین پردار اندھا کوئی دنیا دا بندہ میں نو سمجھاوے بھا یار انہوں کی مغالطہ لگا انہوں پڑا انہوں کی مغالطہ لگا جنہوں پتا بھی سوئے ماردی حضور نے آ حدیث فرمائی چلی دیا کیا وہ کیوں کڑی گلوانا لی شبیت فیغی کہ انہوں نے بریاں تے ٹوٹھے اندھا ساتھ دیتا اور حق کاریانی مرنہ کی تھی حالانکہ گوش اشار سیدہ بھوٹھے انہوں نے خلیفہ جنہوں نے خلاف جنہوں نے بغاوت کرو انہوں نے جنگ لڑوں یہ ہے تھی پڑا جیتی اور رسول اللہ بھی حدیث آنگی سنیاں تھی بے حاکم وقت اگر اسلام پہ چل داؤ بغاوت نہ کرو بس ماخے ہوش خوردہ ایک کرنا دے پردیاں چھونا دے بڑیاں سے بھی حضور کہا گیا مسجد بندیاں کہ امار انجڑا ٹولا قتل کرو کا باغی ہو دسندیاں بے امار نوے سال دی عمر چلینا کھڑا بڑا ہم دیاں اور انہوں نے اچھا آیا اس چندے دے تھلے میں تینوری حضور زید مانے جانگ لڑت سکوانتا چوٹھی بھاری ہیں ایس بڑا پیچ کے حق تھی ارسانوں اگر لوگ تقویل لے گئے بہرین تک تا دی میں کہوں گا حق سارے ناڑ ہار گناہ وقتی گل انہوں نے سب کچھ سنیاں تھی انہوں نے پھیروں صحابہ ورطابین محبیانوں کیوں رہ گئے وراث تھی اس کا گرازین میں قدر صحابہ ورطی یہ فضل خیر القرون نمے بوج می گفتے ہیں کہ حب شرف و مال سلف احمد راہ ادراہ انداختا انداختا جے رب جی قسم درہ لحاظ نہ ہوئے کہ رسول اللہ دے ساتھی ہے اور وہ پہلا زمانہ تھی کہ میں صاف کہتے ہیں دا کہ حب شرف و مال سلف احمد راہ در کچھنا انداختا کہ جو کچھ کتابان جو پتا لگ دا اوے ہوئی رب جی قسم حق نظر ہوندا کہ اس احمد دا پہلا ٹولا بھی دنیا دے لالت اور مال مگر لگی پیسہ کھا گیا اور حق دلہ سے انہوں چھڑ گیا جنہ کے خلف را مختون سا خود ساختا اللہ مغفر اندھائے جو میں پیچھلے دنیا دے لالت پہا گیا پہلے انہوں نے پتا لگ دا پیسہ کھا گیا جوڑ گیا اللہ معاف کریں و نشر مصف کے در کتابان باغیاں بودا سنت متحرہ صاحب دنے پہ ہر لگیاں اللہ بیکیاں انہوں کنڈا نکڑ چلیا قرآن کھڑے کر جنگ باندھ کرو جنگ باندھ کرو صلا حضرت صریف پیٹ رہے ہیں قرآن ماندے ہیں انہوں نے چاہتے ہیں ہنہوں نے مکن لگی جنگ کاری اٹھ کھڑے ہوئے لمیانا لمیانا داری ہیں تو قرآن نہیں ماندھا تینوں سے قتل کر جائے پھر میں ہم مان لاؤ جو ایک ہلی ہو پہتا جائے جو باہ جنال تیجہ نکلے ہیں سالس نے توکا کیا پھر کاری پٹنے لگ پہ کہ تیوں کیوں مان نیا سے ہون نیا کیا شرم کرو میں چیخ رہا ہوں سے بنا منہ تو اسے توی زبردستی من کے دھون میں نو الزام دیں انہوں نے قرآن جنگہ جنگ کھڑا کرنا بلکل سنت متحراج نہیں ہے رسول اللہ نے نہیں چی ونہ سنت خلافہ راستین بلکہ محد سے ولیو معاویات کوئی رسول اللہ سے اے اس بزتنو مکرنو لا معاویات کہ براہ خدیر تینکار کردہ توکھے رئیے کم کیتا کہ ہون جنگٹرات دے وامر بن آسرا بڑی حرکت برداشت جنہاں کے مطلع برکت بے سیر و تاریخ میدانت جو میں کتابانوں پڑھنا را آدمی آن دا جانتا کہ کتران بلکے چیز